تو اس کو ہمیں کٹنا پڑے گا یوں کٹر ہوگا تو آسانی سے ہتھوڑے کا ہونا ضروری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامین اکرام میں محمد ارشد اپنے چینل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج کی ویڈیو بڑی نیاب ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا کلیہ بتائیں گے جو ایک عام آدمی جو ہوا کھجور اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتا ہے یا اس کے بچے اتار سکتا ہے نئی جگہ لگا سکتا ہے اور یہ اگرچہ مشکل طریقہ ہے اگر آپ کو مجھے اور آپ کو جاننے والوں کو یہ طریقہ سمجھ آ جائے تو پھر یہ بہت آسان بھی ہے تو ہم بلا تمہید بلا تقید بلا تقریر آپ کو اس پودے کے پاس ہی لے جاتے ہیں یہاں یہ پورا پریکٹیکل عمل ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے ہمارے ساتھ ہمارے مہر محمد رفیق اور فپیہ صاحب بھی ہیں وہ آخر میں ہم آپ کو یہ پورا فنکشن کر کے دکھائیں گے پھل حال ہم آپ کو پودے کے پاس لے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں ایک خجور کے ساتھ خجور کا پودا اتارنے کے لیے جو جنرین پودا ہوتا ہے جس کے میں کوئی شک نہیں ہوتی ہے وہ پورا میتھرڈ طریقہ آئیے ہمارے ساتھ میرے ساتھ جی سامنی کرام اس کے لیے ضروری ہے کچھ اوزار ضروری ہے کیونکہ خجور کا پودا سخت پودا ہوتا ہے تو اس لیے کچھ اوزار ضروری ہیں ایک تو اس کا کٹر ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کی شاخیں جہاں وہ الگت ہوگی تو اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا جو کٹر ہوگا تو آسانی سے یہ کاٹی جائیں گی دوسرا اس کے لیے یہ اس کو گدالا کہتے ہیں کھرپا کہتے ہیں اور یہ پیورلی تھوس لوئے سے بنا ہوا ہے اس کے اندر کوئی سراخ نہیں ہے یہ پائپ نہیں ہے اور یہ اس کا بیک پہ بھی یہ تھوڑا سا پائپ لگایا ہوا ہے باقی یہ تھوس لوئے سے بنا ہوا ہوتا ہے یہ پورا کھرپا یہ آمنی ہوتا ہے اس کا وزن کمز کم کمز کم دس کیجی سے زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں یہ چھوٹی سی کسی ہونے ضروری ہے اس کے لیے کہ یہ ہم نے ٹوہا لگایا ہوا ہے آپ دیکھیں یہ کھجور کا پورا ٹوہا لگایا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ درانتی ہونے ضروری ہے اور انڈ پر ہمارے پاس یہ سپری کلوروپری فاس خاص طور پر اور فنجی سیڈ کے لیے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے کیونکہ وہ دیکھیں جہاں سے ہم نے وہ کھجور کے پودے اتارے ہیں اس جگہ پر سپری کا کرنا ضروری ہے یہ جگہ زخم ہو گیا ہے اور کھجور کے پودے کو زخم ہو جاتا ہے اس پر یہ دعائی سپری کرنی ضروری ہے پھر ہم آپ کو اب آپ کو اتار کر پودہ دکھاتے ہیں چاہے ہمارے جو ماہر ہے محمد رفیق صاحب وہ اس پودے کو اتار کر دکھائیں گے جناب رفیق صاحب تھوڑی سی کوشش کریں اور ہمارے سامین کو جو نہ ہے اس پودے کو اتار کر دکھائیں یہ کچھ پودے تو ہم نے اتارے ہوئے ہیں یہ بس یہ ہم نے اتار کر آپ کو دکھارنا ہے یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ان اوزاروں کے ساتھ یہ تھوڑے کا ہونا ضروری ہے یہ آپ دیکھیں یہ کوئی اتنا آسان کام بھی نہیں ہے لیکن اس کا ماہر ہونا ضروری ہے بندے کے لئے یہ دیکھیں ہمارے ماہر ہیں محمد رفیق صاحب اس کی پہلے آپ کو لوگ ویڈیو دیکھ چکے اس معاملے میں تو اس کو پیار سے اتارنا ہے کہ بڑے پودے کو زخم نہ ہو جائے حضور کا جو بڑا پودا ہے اس کو بھی ہم نے بچا کر رکھنا ہے اور اس کو بھی بچا کر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ جڑو کا آنا ضروری ہے پودا جو ہم اتار رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی جڑو کا آنا انتہائی ضروری ہے اور دوسرا پودا جو بڑا ہے اس کا بچا کر رکھنا بھی یہی کمال ہے جو پودے اتارنے والے ماہر ہیں یہ آپ دیکھیں کیسے اس کو کرنا پڑتا ہے یہ جناب پودا اتارا جا رہا ہے یہ نیچے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کے پودے کے ساتھ ساتھ اس کی جڑے لے لی جائیں تاکہ نئی جگہ پر جب شیفٹ ہوگا پودا تو اس کو صرف یہ ہتھوڑے سے اتارنا ہے یہ اپنے کمال بہت کم دکھانی ہے ہم نے ہتھوڑے کا استعمال کرنا ہے تو یہ سامین اکرام یہ دعائی اور یہ خجوریں لگی ہوئی ہیں یہ ڈھکی خجور کی قسم ہے اور بہترین قسم ہے تو جو بھی آدمی اس کو اتارتا ہے اس کو گرنٹی ہو جاتی ہے کہ یہ اوپر جو خجوریں لگی ہوئی ہیں اس کے نیچے سے ہم جو پودا اتاریں گے سو فیصد وہ جو ہے نا آپ کو وہ فیمیل پودا ہی ملے گا اور وہ نسلدار پودا ہوگا اس کی گرنٹی ہوتی ہے گیٹک سے اور دوسرے تریقل سے جو پودے اتارے جاتے ہیں ان کا ہمیں کوئی یقین نہیں ہوتا وہ کیسے ہوں گے کیسے نہیں ہوں گے تو جس کا بلکل پہلے فروٹ لگ چکا ہے نیچے سے ہم پودے اتار رہے ہیں تو اب اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ کوئی پودا جو ہے فروٹ نہیں دے گا بلکل پودا فروٹ دے گا اگر ہم ایسے پودے سے ساتھ سے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سے میند کرنی پڑتی ہے کہ اس کو کسی ایسا آپ سے بندہ پوری ٹیکنیکل طریقے سے لے آئے اور دیکھیں یہ ہمارے ماہر ہیں انہوں نے کوشش کی ہے تو اس کے ساتھ یہ بڑا اچھا اور پس کلاس جناب رفیق صاحب پیہ صاحب نے کوشش کر کے اس کے ساتھ جڑے لے یہ سب سے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جڑے ہونے ضروری ہے اور دوسری طور پر ہمارے پودے کو نقصان بھی نہیں ہوا یہ دیکھیں پیچھے سے پودا بلکل صحیح ہے اور جڑے اس پودے کے ساتھ یہ کتنی کتنی بڑی جڑے بھی آگئی ہیں یہ سامین اکرام یہ بھی پودا اترا ہے اس کے ساتھ یہ دو پہلے ہم نے اتار چکے ہیں اور اس کے ساتھ ایک یہ اتارا ہے اور ایک ہم نے پہلے ڈیلیور کر دیا ہے تو یہ اس کے بعد ہمارے جناب محمد رفیق صاحب اس کے اوپر یہ دعائی کی سپریہ بھی کر دیں گے تاکہ جو کجور کے اوپر زخم ہوئے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر وہاں پر کوئی نقصان نہ ہو پودا جو پہلا ہے وہ بجے یہ آپ دیکھیں گے کہ اس کو سپریہ بھی کر دی گئی ہے خاص طور پر یہاں سے پودا اتارا ہے وہاں پر ہم نے سپریہ ضرور کرنی ہے اور اس کے علاوہ باقی جگہ جو بھی ہے اس پر مٹی ڈالیں گے مٹی ڈال کر پھر ہم اس پر اس طرح سپریہ کر دیں گے اس طرح جو پہلا پودا ہے وہ بھی محفوظ رہے گا اور یہاں پر یہ پودے جا رہے ہیں یہ بھی محفوظ رہیں گے تو سامین اکرام ہم نے کوشش کی ہے آپ کو سامین اکرام امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے کوشش کی ہے کہ سادہ اور دیسی طریقے سے آپ کو بتا دی جائے گے پودے جو ہے خجور سے اتار کر کیسے لگا جاتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ نیکس ویڈیو میں آپ کو پودا لگا کر دکھائیں اور خجور کے مطلق سامین اکرام یہ جو اس کے لگانے کا میرے خیال میں بہت سارا سارا سالی ویسے جو لگتا رہتا ہے پودا اس کا لیکن جون کے جو پہلے دو ہفتے ہیں یعنی پندرہ جون تک یا کم جون سے لے کر پندرہ جون تک یا بیس جون تک جو پودے لگا جاتے ہیں انشاءاللہ اس کا ریزلٹ سو پرسنٹ ہوگا کوئی اس میں ڈس میس ہونے والی بات نہیں ہے مرنے والی بات نہیں ہے بشرت ہے کہ آپ پورے اس پر عمل کریں جہاں پر پودا لگائیں گے اس پر بھی نیچے آپ سپری کر کے اس کو ضرورت کے مطابق وہ دعائی استعمال کریں اور اس کا بقیدہ گھڑا کھوڑ کر اس کو لگائیں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پودا لگانے کا طریقہ پودا لگا کر دکھائیں گے فیلال ہم نے پودا اتار کر آپ کو دکھا رہا ہے دکھا ہے اور انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کر دیں سامین اکرام یہ پودے ہم نے اتار کر رکھے ہوئے اور ایک پودا ہم نے آپ کے سامنے اتارا ہے تو یہ پودے کے ساتھ سے اتارے ہیں اور ساتھ ہم نے اس گڑے میں مٹی ڈال دیئے تو یہ جو پودے اتارے ہیں یہ ہم نے ایز ایک گفٹ اپنے دوستوں کو سپلائی کیے ہیں سال ڈیڑھ سال سے ہمارے رابطے میں تھے ہمیں انہوں نے زمیں لگایا ہوا تھا تو یہ ڈکی خجور کے پودے ہیں اور اگر کسی نے یہ ڈکی کی تفصیل جاننی ہو تو ستمبر میں میرے چینل پہ ایم ارشد 103 پہ آپ جائیں گے ستمبر کے مہینے میں یہ خجور پکی ہوئی تیار ہوئی اور جیسے چھوہرہ بنتا ہے سارا اس کا طریقہ کار اس ویڈیو میں موجود ہے تو فیلالہ ہم آپ کو اس کا صرف ویو کرا رہے ہیں جس طرح ہم نے اس کے خجور کا یہ گھڑا باند کر دیا ہے اس میں اب ہم پانی ڈالیں گے اور اس پر پھر دوائی تھوڑی سی ڈالیں گے تاکہ جڑو تک وہ دوائی چلے جائے گئے اگر آپ ایسا کرنے چاہیں تو یہ کوئی ناممکن کام نہیں مشکل کام نہیں کر سکتے ہیں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں